بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ عام طور پر پرائیوٹ سکول مالکانز ہمیشہ یہ شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان کے پاس اسادر اکرام کام کرتے ہیں تو کوئی چھ ماہ کام کرتا ہے آٹھ ماہ کام کرتا ہے اور پھر سوچ اوور کر لیتا ہے اس ادارے پر چھوڑ کر کسی اور ادارے میں چلا جاتا ہے یا اس کے علاوہ یہ پرابرم ہوتی ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ان کی ٹیم بیسے کام نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے مسائل تقریبا زیادہ تر اداروں میں پائے جاتے ہیں اب وہاں جہاں پر لیڈر کچھ شعرہ ہوتا ہے اور اس کی ٹیم جو ہے اس کو پالو نہیں کر پا رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is a gap اب وہ gap جو ہے وہ ان leadership qualities کی وجہ سے ہے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہے لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا جو بندہ lead کر رہا ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے ہمیشہ کہ میں right پہ ہوں اور جو مجھے follow کرنے والے ہیں they are not understanding me وہ غلطی پر ہیں تو آج ہم مختصر سا ایک program کرنے جا رہے ہیں انہی leadership qualities کے بارے میں کہ وہ کونسی ایسے باتیں ہیں کہ جن کو follow کر کے آپ اپنی ٹیم سے بہتر انداز میں کام لے سکتے ہیں اور وہ بالکل اسی طرح سے سوچیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہم ایک detail program بھی کریں گے تو آج ہم ایک مختصر سا اس کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں کہ یہ صرف private تعلیمی اداروں کا مسئلہ نہیں ہے جتنے بھی private sector ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر اس طرح کے issues پائے جاتے ہیں چاہے وہ کوئی firm ہے وہ suppose اگر وہ کوئی shops ہیں جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں کچھ عرصہ کام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چھوڑ جاتے ہیں تو جو بندہ lead کر رہا ہے سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس policy پر کام کر رہا ہے کہ اس کو تو فائدہ پہنچے جو business وہ کر رہا ہے وہ grow کرے لیکن اس کے benefits جو ہیں صرف اور صرف اس کی ذات تک محدود رہے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ بنیادی طور پر flop leader ہیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ صرف اپنے personal benefits کے بارے میں سوچتے ہیں جب تک آپ win-win کی policy پر نہیں آئیں گے win-win policy کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر benefits draw کر رہے ہیں تو جو بندہ effort کر رہا ہے آپ کے ان benefits کو produce کرنے میں اس کو enhance کرنے میں تو پھر آپ کو اس کو بھی وہ benefits دینے ہیں سپوز اگر ہم اداروں کی بات لیتے ہیں تو اگر اداری جو ہیں ان کا admission rate بڑھ رہا ہے ہر سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ جو ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے جو لوگ effort کر رہے ہیں جن کی وجہ سے parents کا trust بن رہا ہے جن کی وجہ سے satisfaction rate بڑھ رہا ہے تو اگر leader اپنی team کو ignore کرے گا اور صرف اور صرف اپنا ہی benefit اور اپنا profit increase کرنے کے چکر میں رہے گا تو پھر یہ جو ترقی ہے یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور پھر واپس جو ہے واپس back gear لگ جاتا ہے تو وہاں پر پھر جو وہاں ان کا staff ہوتا ہے جو ان کے team ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چھوڑنا شروع کر دیتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس stay نہیں کرتا کوئی بھی ان کے پاس proper طریقے سے کام نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو team ہے اس کا role کس حد تک ہے آپ کی جو profit کی increase ہے اب دوسری طرف جو leader ہے اس کو یہ complaint ہوتی ہے کہ میرے team ویسے کام نہیں کر رہی ہے تو team تب کام کرے گے جب آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ suppose اگر آپ نے کوئی ایک ایسا کام ہے marketing کا کام ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ایک layout دے دیتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اچھا ہمارا جو leader ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے تو آپ کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا get together کیا کریں کہ جس سے ان میں اور آپ کے درمیان جو ایک communication gap ہے وہ ختم ہو کیونکہ normally جو ادارے ہیں وہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ جو team leader ہوتا ہے اس نے آگے سے coordinators کو appoint کیا ہوتا ہے جو coordinators ہوتے ہیں اور پھر وہ coordinator ہی آگے deal کرتے ہیں باقی team کے ساتھ سو درمیان میں جب ایک third person آ جاتا ہے تو وہ اس طرح سے communicate نہیں کر سکے گا جو آپ خود communicate کرتے ہیں سو آپ کے اور آپ کے team کے درمیان communication کا ہونا بہت ضروری ہے direct communication کا ہونا بہت ضروری ہے اس سے بہت سارے جو آپ کے مسائل ہیں وہ خود پر ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی team اگر بہتر کام کر رہی ہے اور آپ direct اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو rewards ہیں وہ ان کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ ان کو ایسے words use کرتے ہیں جو کہ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ وہی team جو آپ کو لگے گا کہ بہتر performing کر رہی ہے آپ کے اس طرح کے حوصلہ افضاء attitude کی وجہ سے وہ team بہت بہتر انداز میں کام کرے گی سو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے benefits کے ساتھ ساتھ جو آپ کی team ہے اس کے بھی benefits کا خیال رکھنا ہے چونکہ سب سے پہلے آتا ہے financial جو ان کی facilities ہیں اگر آپ financial benefits کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کسی صورت بھی وہ آپ کے پاس stay نہیں کریں گے کہ ایک بندہ آپ کے پاس پچھلے دس سال سے کام کر رہا ہے پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا اور جس salary پہ آیا تھا وہ اسی salary سے وہ ہزار دو ہزار چار پانچ ہزار اوپر گیا ہے یا آپ اس کی salary increase نہیں کر رہے جس حساب سے آپ کا profit increase ہو رہا ہے تو وہ automatically آپ کو پھر چھوڑ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ آپ کا communication جو ہے وہ بہت strong ہونا چاہیے اپنی team کے ساتھ اگر آپ کی communication نہیں ہوگی آپ صرف دوسروں پر depend کریں گے تب بھی آپ کی team جو ہے وہ satisfied نہیں ہوگی کیونکہ human nature ہے آہ ہر انسان ایک دوسرے سے jealousy محسوس کرتا ہے اور ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ team میں آہ سب سے prominent ہو اور اپنے team leader کی نظروں میں ہو کہ وہ بہت بہتر کام کرتا ہے تو بعض اوقات یہ positive competition جو ہے یہ negative competition میں چینج ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ساری کی ساری انرجیز ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگا دیتے ہیں تو آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی team کی انرجیز جو ہے وہ positive ڈائریکشن میں رہے بجائے اس کے کہ وہ negative ڈائریکشن میں چلی جائیں اندو موسٹ امپورٹن ٹھیں کہ جو بازوں کا team leader ہے وہ اس بات کو بالکل بھول جاتا ہے کہ جو اس کی team اس کے ساتھ کام کر رہی ہے ان کی بھی ریسپیکٹ ہے چھوٹی سے غلطی کو ہم درگزر نہیں کرتے ہیں ignore نہیں کرتے ہیں اور جو اس نے ہمارے team member نے اتنی ساری efforts کی ہوتی ہیں اگر اس سے کوئی ایک بھی mistake ہو جائے تو ہم سب کے درمیان بیٹھ کر اس کی insult کر دیتے ہیں تو جو چیز ہم اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے سو ایک جو ایک major mistake اداروں کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چاہتا ہے کسی بھی team leader کا تو وہ اپنے subordinate کی اپنے team members کی insult کرنے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بندہ hurt ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے نزدیکی colleagues ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سپورٹ میں چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ادارے کو اس attitude کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ایک دم پانچ یا ساتھ باز اوقات پوری کوئی team جو ہے وہاں سے switch over کر جاتی ہے اور اس ادارے کو پھر جو وہ اپنی ترقی کی مناظر طے کر رہا ہوتا ہے اس کو پھر back gear لگ جاتا ہے ایک دم جو ہے وہ ادارہ down چلا جاتا ہے تو اس بات کو یہ سوچ لینا کہ کوئی بات نہیں ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا no doubt کہ سنسلہ اللہ پاک چلاتا ہے لیکن جو انسان آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں پوری کوشش کریں آخری حد تک جانے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کا روزگار وہاں سے وابستہ ہے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں چونکہ جتنا زیادہ آپ switch over کریں گے جتنا زیادہ آپ لوگوں کو تبدیل کریں گے اتنا زیادہ آپ کی اپنی efforts پڑتی جائیں گی اور کبھی بھی کوئی بھی ادارہ one man show بن کے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں پر ایک ٹیم نہ ہو جب تک کہ اس ٹیم لیڈر کے اردگرد جو ٹیم ہے وہ بھی اس ادارے کے لیے ویسے ہی نہ سوچے جیسے کہ وہ خود سوچتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کر رہیں شکریہ مجھے لیڈیوی